ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نوراللہ مرقدہو کے بارے میں میں نے اپنے استاذ مفتی نصیر احمد صاحب سے سنا کہ ایک زمانے میں حضرت کو کچھ لوگ گالیاں بھرے خطوط لکھتے تھے بہت ہی بترین زبان بہت ہی بڑے بڑے القاق مفتی نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا معمول یہ تھا مجھے حضرت نے ڈیوٹی دی تھی کہ جو بھی خط آتے تھے اس کو پڑھ کے سناتا تھا کہتے ہیں کہ خط پڑھنے کے لیے جب بیٹھتا تو ایسے خطوط بھی آتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کہ یہ اچھا خط آ رہا ہے کوئی ایسا بھی آ رہا ہے کہتے تھے کہ میں اسے اٹھا کے بازو رکھ دیتا تھا سناتا نہیں حضرت نے ایک دو دفعہ دیتا کہ میں خطوط کو بازو رکھ دے رہا ہوں تو فرمایا کہ بھئی یہ کیوں نہیں سنے تو عرض کیا کہ حضرت یہ تو سنانے کے قابل لگی اس کے اندر تو گالیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر تو برے برے القاب لکھی ہوئے ہیں تھمگیاں ہیں تو حضرت نے عجیب جولہ فرمایا فرمایا کہ وہ بھی سنا ہوئے اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہماری اصلاح کا سامان رہے ہیں لوگ جو ہم کو گالیاں بھرے خطوط لکھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہماری اصلاح کا سامان ہے عام طور پر ہم کو لوگ کہتے ہیں حضرت حضرت جی اور یہ اور وہ بڑے بڑے القاب عداب استعبال کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے نفس پھول جاتا ہے یہ اللہ نے اعتزام کیا ہے اصلاح کا یہ بھی سنا ہوئے ہیں تاکہ ہمارا نفس ٹھیک ہو جائے پھول نہ جائے اور باقاعدہ ان خطوط کو حضرت سنتے ہیں وہ کہتے تھے کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی اور پڑھا نہیں جاتا تھا اس لیے کہ گالیاں ہیں اس کے اندر ماں بہنگی گالیاں ہیں بڑی بڑی گالیاں ہیں بڑے عجیب جو آئے جملے ہیں ختمناک قسم کے جملے ہیں پڑھا نہیں جاتا لیکن حضرت کہتے ہیں نہیں پڑھو پڑھو پورا خط سنتے ہیں اور یہ بھی فرماتے تھے کہ مخالف کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات سننی چاہیے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہو صحیح بھی کہہ رہا ہو اگر صحیح کہہ رہا ہے تو ہم لے دیں گے غلق کہہ رہا ہے تو چھوڑ دیں یہ مزاج بننے کے لیے کتنے برس لگیں گے سوچ کے دیکھیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے آدمی کو کتنے پاپڑ بیل لپڑے دیں لوہیں کے چھنے چھپانے پڑے گے بڑے مجامدات کرنے پڑے گے جب مجامدات پر مجامدات کرتے ہیں نفس کمزور پڑتا ہے دھینا پڑتا ہے اس کا تکبر اترتا ہے اس کے اندر آجزی تباہتا ہے